کافی خبریں نکل کر آ رہی ہے راج سبا چناف کو لے کر بولے ہیں اکلیش شعادف اپنوں کی پہچان کے لیے یہ چناف تھا اکلیش شعادف کی طرف سے کہا گیا کون کون دل سے پی ڈی اے کے ساتھ یہ پتہ چلا اکلیش شعادف کی طرف سے سماجوادی پارٹی کے مکھیا کی طرف سے کہا گیا اب سب کچھ صاف ہے یہی تیسری سیٹ کی جیت ہے اکلیش شعادف نے کہا اب خطادی کی کئی سماجوادی پارٹی کے بدھائکوں کی طرف سے کراس سپورٹنگ کو لے کر کافی چرچہ ہے اور اس پر یہ سخت بیان اکلیش شعادف کا راج سبا کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کچھ کیا ہے بورٹ لینے کے لیے اور جو لوگ گئے ہیں ان میں سہاس نہیں رہا ہوگا سرکار کے خلاف کھڑا ہونے میں کاروائی نشیت ہوگی کیونکہ پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو دور کر دیجئے ابھی تک تو قدعور نیتہ لگ رہے تھے لیکن قدعور نیتہ نکلے نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ سے کہا کہ سرکار کے خلاف بورٹ ڈالنے میں سہاس کی ضرورت ہے سہاس کی ضرورت ہے اب وہ نہیں دیا ہوگا بورٹ ابھی تک نہیں آئی ہیں تو وہ جانے کیونکہ ان کی بھی کیا بولا تھا بھی آپ نے انتر آتماں سے تو میں کسی کی انتر آتماں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں میری انتر آتماں کے بارے میں کسی کے نیمے جانتا ہوں کوئی بات نہیں جب جو بھوج میں نہیں آئے چرچائیں آپ کے مادیم سے بھی تھیں چرچائیں اور طرح سے بھی تھیں اب ان باتوں کو آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کیوں چلا گیا کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت رہی ہوگی کسی کو دھمگائے کیا ہوگا کہ آپ کے مقدمے پرانے ہیں آپ کا اتنا ریکارڈ اچھا نہیں ہے آپ کو یہ لاف دے دیا جائے گا سننے میں تو بہت کچھ چیزیں آ رہی ہیں سننے میں تو پیکج کے بارے میں بھی آ رہی ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ پیکج چھوٹا تھا کی پیکج بڑا تھا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو مجھے ضرور جانکاری دینا اب ان کے بارے میں کس کے بارے میں کیا کہیں کس کے بارے میں ہم کیا کہیں کئی بار کچھ لوگ کچھ ہوتا ہے خبروں میں رہنے کے لیے تو یوپی میں جھا رہی راج سماس سیٹ کے لیے ووٹنگ کو لے کر ہی بڑی خبر ہی آ رہی کہ یوپی میں بی جے پی کے آٹھ وے کینڈیٹ کی جیت تے ہیں سمجھ وادی پارٹی کے چھے ودایکوں نے کراس ووٹنگ کی ہے یہ خبر آ رہی ہے بی ایس پی کے کلاثے ودایک نے بھی بی جے پی کو ووٹ دیا یعنی یہاں پر بھی کراس ووٹنگ ہوئی ہے سمجھ وادی پارٹی کے مکھ سچے تک منوچ پانڈے کا بھی سچے تک پت سے سٹیفہ ہوا اور اس کو لے کر ابھی آپ نے سنا خریش آدف کی طرف سے بیان بھی دیا گیا کہ اب تک تو لگتے تھے کہ قدعور نیتا ہے لیکن اب نہیں رہے سمجھ وادی پارٹی کے تیسرے کینڈیٹ کی ہارت ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پار یعنی اتوار پردیش کی بات کریں مکت مقابلہ کیونکہ سیدھے طور پر بیجے پی اور سمجھ وادی پارٹی کی بیش میں تھا آٹھ کینڈیٹس تھے جو کی بیجے پی کے تھے اور تین کینڈیٹس سمجھ وادی پارٹی کے ایسے میں جو سبھی آٹھ کیاٹ کینڈیٹس تھے سبھی کی جیت تیب مانی جا رہی ہے اور اس بیچے ایک اور بڑی خبار سمجھ وادی پارٹی کے باغیوں کا ملا ساتھ بیجے پی کے آٹھوے کینڈیٹ پر بیڑا پار تو خبر کیا آ رہی ہے ڈی جے پی کے پخش میں دوسری پارٹی کے کل ملا کر نو ویدھائکوں نے ووٹنگ کی ہے ڈی جے پی کے سبھی آٹھ راجصبہ کینڈیٹس کی جیت لگ بھگ اب تیم آنی جا رہی ہے ابھی تک سماجوادی پارٹی کے چھے ویدھائک ڈی جے پی کے لیے ووٹ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ بی ایس پی ویدھائک اما شنکر سنگھ کی طرف سے بھی کراس ووٹنگ کے خبر آ رہی ہے ڈی جے پی کے لیے ووٹ کیا ہے راجہ بھائیہ کی بات کرے تو راجہ بھائیہ کی پارٹی کے دو ویدھائکوں کا بھی ڈی جے پی کو سمرتھن ملا ہے اور سماجوادی پارٹی کے موکھے سچے تک منوچ پانڈے کا اپنے پت سے ستیفہ بھی سامنے آیا سماجوادی پارٹی ویدھائک راکیش پرتاب سنگھ ابھی سنگھ نے کراس ووٹنگ کی ہے یہ نام بھی اب نکل کر سامنے آ رہے ہیں سماجوادی پارٹی ویدھائک راکیش پانڈے موکیش ورما حاکیم چندر کانگریس ویدھائک ویریندر چودھری نے سماجوادی پارٹی کے لیے ووٹ کیا ہے سماجوادی پارٹی کے تیسرے کینڈیٹ کا جیتنا لگ بھگ لگ بھگ اب ناممکن مانا جا رہا ہے جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں سماجوادی پارٹی کے باغیوں کو لوگ سبا چناؤ لڑا سکتی ہے بی جے پی یہ خبر آ رہی ہے منوچ پانڈے کو بی جے پی بنا سکتی ہے کینڈیٹ یہ سورسز بتا رہے ہیں منوچ پانڈے جو کی سماجوادی پارٹی کی طرف سے ویدھان منڈل دل کے مکھی سچے تک بنائے گا تھے لیکن انہوں نے استیفہ دیا رائے پر ایلی سے بی جے پی کینڈیٹ ہوں گے منوچ پانڈے سورسز کی طرف سے یہ جانکاری ابھے سنگھ راکیش سنگھ کو بھی ٹکٹ بی جے پی دے سکتی ہے تو جو کراس ووٹنگ سماجوادی پارٹی کی طرف سے سامنے آئی ہے تو ویپکش کے آٹھ آئے ساتھ تو بی جے پی کے آٹھ فے کا کیسے ہو گیا بیڑا پار یعنی کھل ملاکر سبھی جو آٹھ امیدوار ہیں ان کی جیت اب لگ بھگت ہے کیسے مانی جاری یہ آپ دیکھیں منوچ پانڈے جو کی ودھائک ہے سماجوادی پارٹی کے وہ کس طرح سے بی جے پی کے پکش میں آئے اور جو بی جے پی کے امیدوار ہے ان کے پکش میں ووٹ کے اس کلاب اور کون کون سے ودھائک ہیں راکیش پرتاب سنگھ ہے سماجوادی پارٹی کے ودھائک جن کی طرف سے کراس ووٹنگ کی گئی راکیش شاہ پانڈے ودھائک ہے سماجوادی پارٹی کے جنہوں نے بی جے پی امیدوار کے پکش میں ووٹ کیا جو خبر آ رہی ہے ابھی سنگھ ودھائک ہے سماجوادی پارٹی کے ان کو لے کر بھی یہ خبر ہے حاکم چندر بن سماجوادی پارٹی کے ودایق جو ان کی طرف سے کراس ووٹنگ کی گئے اور بی جے پی امیدوار کے پکش میں ووٹ ڈالا ہے موکیش فرما سماجوادی پارٹی کے ایک اور ودایق بی جے پی کے امیدوار کے پکش میں ووٹ ڈالنے کی خبر آ رہی ہے اما شنکر سنگھ بی ایس پی کے ودایق انہوں نے بھی کراس ووٹنگ کر کے بی جے پی کے جو امیدوار ہیں ان کے پکش میں ووٹ ڈالا اگر بات کی جائے تو ان کی طرف سے بھی کلیر کیا گیا کہ ان کی بھی جو ووٹ ہیں وہ بی جے پی امیدوار کو گئے